اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سو خیریت سے ہوں گے یہ میرا چوتھا اردو کے لیکچر ہے اچھا بچوں ہم لوگ حروف تاجی علیف سے زال تک پڑھ چکے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے رے رے میرے ساتھ پڑھیں رے 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 سے راستہ رے سے کڑائی یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا یہ لفظ کے درمیان یہاں آخر میں آتا ہے رے سے جیسے پہاڑ ہوتا ہے تو پہاڑ کیا ہے اب آخر میں آرہا ہے یہاں کڑائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں رے کیا ہے وہ درمیان میں آرہا ہے درمیان میں یا آخر میں کسی بھی لفظ کے رے سے یہاں شروع میں کوئی نہیں آتا جیسے کہ یہاں رے سے راستہ تو راستہ رے یہ دیکھیں یہاں شروع میں آگیا ہے چلیں پھر سے پڑھیں رے سے راستہ رے سے کڑھائی رے سے راستہ رے سے کڑھائی چلے اب آپ لوگ انہیں پینسل نکالنی ہے اور لکھنا سیکھنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تیر کے نشان کو رے دیا ہوئے آپ کو رے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا ایسے ہی آپ لوگ انہیں نیچے لکھے آنے اور ایسے کر کے اس کے اوپر آپ نے پینسل بھیر دینی ہے لیکن جو کون پی پہر آپ لوگ کام کریں گے اس میں آپ لوگ تھوڑی سی ٹریسنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے لکھنے کا کام کریں گے یعنی کہ خود لکھیں گے آپ کے پاس سارا نکتے لگے ہوئے نہیں ہوں گے اور اسی طرح رے کو بھی آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑا آگس کی طرف پھر اسی طرح دویں چھوٹی دویں چھوٹی سی دویں لکھیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے تھونہ سا ٹریس کریں گے آپ لوگ اور اس کے بعد آپ لوگ خود لکھیں گے کاؤپیز پر اب میرے ساتھ ایک بار پھر پڑھ لیں آپ لوگ رے سے راستہ رے سے کڑھائی رے سے راستہ رے سے کڑھائی اچھا ہم آپ کے پاس کیا ہے صرف حروف رے کے گرد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دائرہ لگا نہیں آپ کے پاس کتنے سارے حروف تاجی دی ہوئے آپ نے ابھی ان کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں رے کہاں آ رہا ہے ہمارے پاس آپ نے مہنے پینسل لینی ہے بوک نہیں تو یہ کام آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنا ہے چے دال یہ رے اس کے اوپر دائرہ لگا ہوا ہے اس کے بعد کہے سین کیا کرنا ہے دائرہ صرف رے کے گرد لگانا ہے باقی کسی حروف تاجی کے گرد نہیں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پھر ادھر سے شروع کرنا ہے پڑھنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ کیا ہے رے رے کے گرد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پینسل سے دائرہ لگانا ہے یہ کیا ہے علیف جیم حمزہ آئین رے اب پھر سے رے آ گیا ادھر آپ نے رے کے گرد دائرہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے نون لام چھوٹیے پے بے پھر یہاں رے آ گیا اس کی گرد آپ نے کیا کرنا ہے دائرہ لگا دینا ہے میم رے ریک آ گیا یہاں پہ رے کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے دائرہ لگا دینا ہے کیا آپ بڑھئے ٹھیک سمجھا گئی یہ رے اب ادھر آپ نے رے کے گرد دائرہ لگانا ہے پھر ادھر ہے رے اس کی گرد دائرہ لگانا ہے پھر یہ رے اس کی گرد اور پھر اس رے کے گرد ٹھیک ہے اچھا اب اگلے حروف تاجی کیا ہے ہمارے پاس ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے رے اور رے اب ہم پڑھیں گے زے یہ زے یہ زے سے زنجیر یہ نظر آرہی ہے آپ کو تصویر میں یہ سے یالہ باری زے سے زنجیر یہ سے یالہ باری زے سے زنجیر یہ سے یالہ باری یہاں آپ کو نظر آرہی ہے یہ یالہ باری ایک سر بارش میں ہوتی ہے ٹھیک ہے برف کے اولے پڑھتے ہیں اچھا یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے پینسل لیں گے اپنے اور لکھنا سیکھیں گے پہلی کس کو زے کو لکھنا سیکھیں گے زے کے اوپر آپ لوگ کو نظر آرہا ہے ایک نقطہ یہاں دیکھیں زنجیر کے نام کے شروع میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ زے آپ پینسل لینے آپ نے اور ان کے اوپر پھیرنے ہیں اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا یہ کرنے کے بعد نکتو کی اوپر پینسل پھیرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو خود لکھنا ہوگا سین شین ری ڈے زی یہ ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم سین اور شین پڑھیں گے چلے دیکھتے ہیں سین سے کس کا نام شروع ہو رہا سین سے سارز یہ پرندہ نظر آ رہا ہے آپ کو سین سے سارز یہ دیکھیں اس کے نام کے شروع میں کیا آ رہا ہے سین شین سے شلجم یہ دیکھیں شلجم کے شروع میں کیا آ رہا ہے شین اب آپ لوگوں نے پینسل لینی ہے اور لکھنے آپ نہیں کوپی سپر آپ نے لکھنے سین کو لکھنا سیکھیں گے سین کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور شین کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے تین نکتے شین کے اوپر ہمارے پینسل لکھنے سین کے اوپر بغیر نکتوں کے سین کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا پھر تھوڑی سی آپ نے پینسل پھیر کی اس کے بعد آپ نے اس کو خود لکھنا ہوگا ٹھیک ہے شین اب شین میں کیا کرنا ہے شین کے اوپر بھی اسی طرح ایسے اور ایسے یہاں سے لکھنے شروع کرنا ہے پینسل پھیر دی ہے یہ شین کے اوپر کتنے تین نکتے ہوتے ہیں نکتوں کے اوپر بھی پینسل پھیر دی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو خود لکھنا ہے ٹھیک ہے کاپی پر آپ نے لکھنا ہوگا ٹھیک اپنی ماما کے پاس بیٹھ کے لکھنا ہے جو تصعویر سین سے شروع ہوتی ہیں ان میں رنگ بھروائی ہے طرح hoje میں جو تصاویر سین سے شروع ہو رہی ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہے رنگ بھرنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے بتائیں نا ذرا مجھے کون کون سی تصویر جو ہے وہ سین سے شروع ہو رہی ذرا نام لیں ان کے آپ لوگ بھی میرے ساتھ یہ کہا ہے چان 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 چچا چان چے کی آواز آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں سورج سورج یہ کیا سین کی آواز آ رہی ہے اس سین کی آواز آ رہی ہے آپ کو ایسے اس میں آپ لوگوں نے کیا پیلا سا رنگ برنے یہ سورج ہے یہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑا بھی ہے یہ کیا ہے زنجیر یہ تو سین کی آواز نہیں ہے یہ تو زنجیر ہے اب اس کو دیکھیں آپ یہ کیا ہے شلجم ابھی آپ لوگوں نے پیچھے پڑا ہے شلجم شین کی آواز آ رہی یہ بھی سین سے نہیں شروع ہو رہا اب آپ لوگوں نے پیچھے صرف سین میں سورج میں سورج میں رنگ بھرنے ٹھیک ہے باقی تصویروں میں ابھی نہیں ابھی یہ کیا ہے ہمارے پاس آم آم یہ آم ابھی تو سین کی آواز نہیں آ رہی ہے آم میں بھی رنگ نہیں بھرنا آپ لوگوں نے اب یہ جو درمیان میں تصویر ہے یہ کس چیز کی سیڑی سیڑی دیکھیں سین کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنے سیڑی میں رنگ بھرنے ٹھیک ہے اب دو چیزوں میں آپ لوگوں نے صرف رنگ بھرنے ایک یہ سیڑی جو سین سے شروع ہو رہی ہے اور ایک یہ سورج سورج میں تو آپ لوگ پیلا رنگ بھریں گے سیڑی میں آپ کی مرضیوں کوئی بھی رنگ آپ بھر سکتے ٹھیک ہے